ریحان ڈاٹ کام وہاں پر ایک سو کورسز پڑھے ہوئے مفت میں جائیں اور جا کر سیکھ لیں کچھ تیسرا کام یہ کریں کہ میں ایک ہزار روپے لے کے لیپ ٹاپ دیتا ہوں کتے روپے لے کے ایک ہزار روپے دے دیں اور مجھ سے لیپ ٹاپ لے جائیں ہمارے پاس آئیں لیپ ٹاپ چلانا سیکھیں کام چلانا سیکھیں اور آن لائن آمدہ نہیں حاصل کرنا سیکھ لیں کراچی میں ہمارے دو سینٹرز ہیں جہاں پر ہم سکھاتے ہیں ایک ہزار روپے لیپ ٹاپ آتا ہے مہنگا نہیں آتا اگر بالی بیچ کے بھی لے سکتے ہیں آپ کوئی بڑی بات نہیں ہے اگر آپ کو کمپیوٹر کا کام نہیں کرنا آپ کے پہلے گیس لے چکے ہیں شاہد جویا ان کے پاس چلے جائیں چھے مینے ان کے پاس جا کے رہیں کھانا پینا رہنا فری ہے جا کے رہیں کام سیکھیں کام سیکھنے کے بعد وہ آپ کے اوپر پیسے لگا کے آپ کو اپنا پارٹنر بنا کے فیکٹری شروع کر آ دے گا اس سے زیادہ پوچریٹی اس قسم وقت میں پڑی ہوئے ہیں کہ ہر چیز ٹوٹی ہوئے ہیں ہر چیز کو ٹھیک کرنے والے انسان چاہیے ہیں آپ ایران سے پریشان بیٹھے ہوئے ہیں کیوں پریشان بیٹھے ہوئے ہیں کہ آپ کے جو دوست ہیں وہ آپ کو پریشان کریں خدا کے حواستے ہاتھ جوڑ کے دوست بدلیں تھوڑے سے دوسرے فرق جا کے دوسرے شہر میں چلے جائیں تھوڑے دن کسی اور جگہ جا کے رہ جائیں مائنڈ سیٹ خود ہی شفٹ ہوگا جن لوگوں میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں وہاں سے نکلنا بہت مشکل ہے ان کو چھوڑ دیں چھے مینے کے لیے ہجرت کریں کہیں جا کے بیٹھیں بیگم کو جیسے چلے پہ جاتے نا اسی طرح سے آپ بزنس کی چلے پہ چلے جائیں جا کے شاہد جوہا کے پاس جائے اس کے گیارہ آفیس ہیں کسی بھی آفیس میں آگے رہ جائیں چھے مینے لگائیں گے ایک ڈیفرن انسان من کے آپ پائیں گے آپ کے پاس ہنر بھی ہوگا پیسے بھی ہوں گے فیکٹری بھی ہوگی کیوں وہ انتظار کر رہے ہیں خود سے کچھ نہیں ہوگا آپ کو خود کچھ کرنا پڑے گا آپ یہاں کب تک ہیں میں چار دن اور ہوں چار دن اور ہیں فرسٹ کو آپ ہوں گے ای ڈونٹ لیو پلان لائف انیمار ای ڈونٹ لیو پلان لائف چار دن سے مراد تو یہ فرسٹ تک ہوں گے نا جی وہ بھی ڈاکٹر کا حکم ہے اس لئے یہ ہی ہوں اچھے ڈاکٹر کا حکم ہے ہاں تو اگر آپ کو بھی ہوں گے تو آپ کو بھی رکوشت کرنے کا حکم ہے بہت بیسے تب آپ سے بات رہے گیا ہم سکائپ پہ بھی لے سکتے ہیں سب سے آسانی یہ ہے لیکن ابھی بہت ساری باتیں ہی ہیں جو بلکل نہیں ہوئی ہیں اور وہ رہ گئی ہیں But time out of time Inshallah میری ریکوست یہ ہوگی کہ اگر پہلا شو ہم سال کا آپ کے ساتھ کرلے تو اس میں ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں جہاں ڈاکٹر اگر آپ کو پدہ ہے نا 31's کو جانا ہے آج 7th ہے ہم آپ کو بنا لیں گے مجھے بنا لیجے گا ریان ہمانک جسا گا بہت بہت شکریہ بہت شکریہ پلیجور میٹی بیٹھی بیٹھی this is ریان اللہ الان دوبارہ سے رن کی ویب سائٹ ریحان آپ کو بتائیں گے ریحان.com ریحان.com سمپل ویب سائٹ ہے وہاں جا کے آپ فری سیکھ سکتے ہیں یہ ہزار روپے کے اندر آپ کو لیپ ٹاپ دے دیتے ہیں پھر آپ کو سٹارٹ اپ میں آپ کی مدد کرتے ہیں آپ کو گائیڈ کر سکتے ہیں اگر آپ ان کو کوئی میسج چھوڑیں گے ان کے نمبر پر ان کو کال کریں گے تو یہ پرسنلی آپ کو اس کا جواب دیں گے تو اگر کام کرنا ہے تو پھر آپ کو اسی طرح سے آگے بڑھ کے کام کرنا پڑے گا ریحان thank you so very much بہت بہت شکریہ میاری تعلیم سب کے لیے ریحانسکول.com یہ دیکھ لیجے اس کو دکھا دیجے گا دکھا سکتے ہیں you can ہاں ہاں اب میاری تعلیم سب کے لیے ریحانسکول.com یہ کیا ہے صاحب یہ تقریباً 2011 میں ہم نے پراجیکٹ شروع کیا تھا جب سٹوپڈ فون ہوتا تھا سمارٹ فون آیا ہاں تو ہم نے ویڈیوز بیسٹ ایڈکیشن شروع کری فاطمہ سوریہ بھیجیہ کی ویڈیوز ایمہودری شاکی کی ویڈیوز بہت سارے ایکٹرز جو میں ملتے گئے مومو کی ویڈیوز اس کے اوپر پریلوڈڈ کیا ہم بیسک لیٹرسی تو سیکھ لیں ٹھیک ہے پھر وہ پراجیکٹ نہیں چل سکا میرا پی ایش ڈی ہے فیل ہونے میرے ڈیرھ سو پراجیکٹ فیل ہیں اوہ واو آپ کے دیرھ سو پراجیکٹ فیل ہیں فیل ہیں تو مجھے کرتے ہوئے در نہیں لگتا کیونکہ ابھی ایڈیسن کو نو سو نینانوے زفار کرنا پڑے تھے مجھے شاید ابھی آٹھ سو اور کرنا پڑے تھے آٹھ سو اور کرنا پڑے تھے تو اب میں نے دو سال پہلے فائنل ایک فیزیکل سکول لیا ہے اور اس کو ٹرانسفورم کیا ہے اے آئی بیس سکول میں جس کے اندر ریگولر تعلیم نہیں ہوتی ہم اتنے سارے لوگ پیدا کر رہے ہیں لیکن ہمارے پاس ملالاز نہیں ہیں ہمارے پاس عیدی صاحب نہیں ہیں ہمارے پاس نیکس جنا نہیں ہیں سو ہمارے سکول میں ہم کیا کرتے ہیں کہ جو آدمی پچھت سال کے بعد دیسائیڈ کرتا ہے میری زندگی کے میں نے کرنا کیا ہے ہم اس کو آٹھ سال میں لگا دیتے ہیں ہم ہر بچے کو ایک والا دے دیتے ہیں کہ اب مثال کے طور پر کشمیر کا مسئلہ پچھتر سال سے حل نہیں ہوا ایک آدمی کا نام بتائیں پوری دنیا میں جو کہتا ہو میں نے اپنی زندگی ڈیڈیکیٹ کر دی جب تک کشمیر کا مسئلہ حل نہیں ہوا کوئی ہے میرے تو ذہن میں نہیں میرے ذہن میں نہیں ایک آدمی کا نام بتائی جو کہہ میں جب تک زندہ ہوں پانی کا مسئلہ پر کام کرتا رہوں گا اگر ہیں بھی تو وہ تقریباً ہم نہیں جانتے ہم نہیں جانتے اور وہ پاگل ہو چکے ہیں سچ بتا رہو ہیں ایسے لوگ ہیں ہم نے کیا کیا ہے کہ ہم آٹھ سال کے عمر کے بچے کو ایک سو لسٹ اف پرابلمز اس میں سے پکتے ہیں یہ پرابلم آپ نے اس والے کو بھنجا آپ ساہر پانی والا ہیں ساہر پانی والا کیا پڑے گا پہلے ایک سال وہ آئی ٹی پڑھتا ہے ہر بچے کو لائپ ٹپ ملتا ہے ہر بچے کو سمارٹ فون ملتا ہے انٹرنیٹ ملتا ہے جو کہ ہم نورمی سکول سے چھین لیتے ہیں ہمارے سکول میں کتابیں نہیں ہیں کتابیں ہیں ہی نہیں کتابیں ہیں ہی نہیں نوٹ پیڈ ہوتا ہے پلم دیتے ہیں لیکن زیادہ تر بچوں کے پاس موبائل ہے وہی میں آج کل نوٹی اس کل لیتے ہیں تو ہر بچے کو پہلے آئی ٹی کی ٹریننگ دی جاتی ہے روز اس نے ایک تیڈ ٹاک دیکھنی ہوتی ہے تیڈ ٹاک ایک ویب سائٹ ہے تیڈ ڈاٹ کام جہاں پہ دنیا کے بیان کرنا تیڈ ٹاک دیکھنی ہی ہوتی ہے دیکھنے ہی ہوتی ہے اس میں اور کوئی دو رائے نہیں ہے دو رائے نہیں ہے ہر روز ایک دیکھنی ہوتی ہے جزاکالہ اور دیکھنے کے بعد اس ہی تیڈ ٹاک کو اپنے الفاظ میں دوبارہ بیان کرنا ہوتا ہے ریکارڈنگ ہمارے سٹوڈیو سترہ کے برے تین وہاں پر ویڈیوز ریکارڈ ہوتی ہیں یارا نیڈ ٹو ویڈیوز ریکارڈ ہوتی ہیں یارا نیڈ ٹو ویڈیوز سکول یہ کمال ہے اس کے بعد اس نے لنکٹن، ٹک ٹاک، انسٹاگرام، فیس بک سب جگہ وہ ویڈیو پوس کرنی ہوتی ہے اور اس آدمی کو ٹیک کرنا ہوتا ہے جس نے اورجنال ویڈیو بنائی تھی اس کے بعد اس کو کہتا سر ساہر صاحب میں نے آپ کی ٹیک ٹاک دیکھی تھی میں نے آپ سے پانی کے بارے میں آجیز سیکھا مجھے آپ سے آدھا گھنٹے کا ون آن ون انٹرویو کرنا ہے یہ کون کہہ رہے ہیں؟ آٹ سے دس آنٹے اس بچوں کو ڈائریکٹ ٹیک کرتا ہے یہ میں نے آپ سے سیکھ لیا ہے اب مجھے مزید اس پہ کام کرنا ہے اگر آپ نے میرے آجیز میں اپنے تو میں میرے آجیز ساہر پڑھا کریں سال میں دو سو پچاس دنریا ہی کام کرتا ہے ہر روز وہ ایک پانی کے اوہر پرابلم کی ویڈیو دیکھے گا اس کی اپنی ویڈیو بنائے گا اس آدمی کو کانٹیک کرے گا جس نے ویڈیو بنائی تھی اور اس کا انٹرویو کرے گا اس کا ہے سبجیک نمبر ون اور ابھی وہ کلاس ایتھ میں ہے ابھی وہ کلاس 5th اور 6th میں ہے 5th اور 6th میں سبجیکٹ نمبر 2 ٹیڈ ٹاک ہو گیا نمبر 1 نمبر 2 ہو گیا انٹریو کرنا اگر وہ آدمی انٹریوی کے لئے راضی ہو جا چھیک ہے نہیں تو دنیا میں کسی اور کو ڈھونڈو اس کا انٹریو کرنا ضروری ہے سبجیکٹ نمبر 2 in the class ریحان ایک کال ہے اسلام علیکم جی آپ کا نام میرے نام عبدالکریم ہاں کریم بولیے سر مجھے آپ کا شو میں دیکھ رہا ہوں مجھے آپ کا شو بہت 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 اچھا رکھتا ہے آپ بھی بہت اچھ انسان ہیں لیکن مجھے آپ کو یہ پوچھنا تھا کہ یہ جو آپ اے آئی کے ذریعے جو آپ کے لئے کہہ دیتے ہیں تو میں دو ساتھ سے تقریباً بھی روزدار ہوں تو مجھے اس کے لئے کیا کرنا پڑے گا تو میرے کو روزدار ملتا ہے ریحان یہوں نے ٹیک دار پوچھیں کہ ان سے آپ کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں جواب دیریکٹ دے رہتے ہیں جواب دیریکٹ آپ کا نام کیا بیٹا عبدالکریم کراچی عبدالکریم آپ فون رکھئے اور سنیے گا جواب سنیے گا ریحان دے رہے ہیں آپ کا جواب عبدالکریم نوملی ہمیں جاب لینے کے لئے طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ہم کسی خالد عمران فرکان کو کانٹیک کرتے ہیں جو ہمیں جانتا ہے دس سال سے پانچ سال سے یا کسی اببو کے دوست کو کہتے ہیں یا پھپا کے دوست کو کہتے ہیں کہ میرا بچہ گریجوئٹ ہوئے کیونکہ جتی بھی ٹریننگ لے کر آپ بزار میں آتے ہیں اس کے بعد آپ کو پھر دوبارہ یا تو بھولانا پڑتا ہے جو کچھ آپ سیکھیا ہے اور پھر دوبارہ نئے سرح سے سیکھنا پڑتا ہے جو ایکچولی ڈوب کی ڈیمانڈ ہوتی ہے تو اس کو پہلے انٹرنشپ کرنی پڑتی ہے اب انٹرنشپ پاکستان میں اگر اس کو اپنی حصے کی نہیں مل رہی تو میری سجیشن ہے جس بھی سپیس میں اس کو انٹرنشپ پاکستان میں مل رہی وہ تو وہ کر لے دوسرا یہ کر لے کہ وہ لنکٹین ڈاٹ کام پہ جائے ہائرنگ ڈاٹ کیفے پہ جائے وہاں جا کر انٹرنشپ جھونڈے پاکستان سے باہر انٹرنشپ